کوئی دوسرا دین قبول کرے گا کوئی دوسرا دین تسلیم کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو وہ دین اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وہ دھرم اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچیں کہ قرآن نے اپنی تحریف خود کی ہے یا مسلمانوں نے قرآن کریم کی اس آیت کو پیش کر کے اپنے موز سے اپنے مذہب کی تحریف کر رہے ہیں وہ یہ نہ سوچیں بلکہ وہ یہ غور کریں کہ اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب افتیار کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا آخر کیوں اسلام کے اندر وہ کونسی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ کونسی وششتائیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو سب سے اچھا مذہب کہا ہے اِنَّا دِیْنَا اِنَّا اللَّهِ الْإِسْلَا اللہ کی نظر میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب جو ہے سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام اب مسئلہ یہ پڑتا ہوئے تھا کونسا اسلام یہ ہمارے قائدہ مسئلہ بھائی بھی سوال کر سکتے ہیں اسلام نے بھی تو بہت سے گروہ بندی ہے کونسا اسلام آج ہمیں اسلام کو بھی سمجھانے کے لئے بڑی دکتیں سامنے آتی ہیں کہ ہم کونسا اسلام ان کو بتائیں کہ کونسا اسلام بس وہی دین اسلام جس سے اللہ راضی ہوا اللہ کس سے راضی ہوا سب جانتا ہے آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا وَرَضِيطُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَہِ اس دین سے اللہ راضی ہوا ہے جو دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ ہستیاں پیدا ہی نہیں ہوئیں گئی جن کا نام لے لے کر آج جن کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے اور دین سے جوڑا جاتا ہے میرے بھائیوں صاف کہیں وَرَضِيطُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَہِ میں اس اسلام سے راضی ہوں جو آج مکمل ہوا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور اسی اسلام سے میں راضی ہوا ہوں جو ہستیاں پیدا نہیں ہوئی تھی جن کے نام آج لیے جاتے ہیں اسلام ان کے بغیر مکمل ہو چکا ہے یہ آیت صاف بتنا رہی ہے جن کے نام آج لیے جاتے ہیں اگر یہ ہستیاں پیدا نہیں بھی ہوتی تو اسلام کے اندر کوئی نقص نہیں تھا اسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود تھا اور یہ ہستیاں اگر باگ میں پیدا ہو گئی تو اسلام میں کوئی چارچان نہیں لگ گئے کوئی اضافہ نہیں ہوا اسلام وہی مانا جائے گا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا تھا جو دین ہم کو دیا تھا اور اس دین کو یہ کہہ کر اور زیادہ معقد کر دیا تھا خطبہ حجت الویدہ کے اندر کہ آئے لوگو اللہ نے جو دعوت ہمیں دے کر بھیجی ہے وہ دعوت میں نے پوری کیا نہیں کی میں نے اپنے دین کو مکمل کیا یا نہیں کیا میں نے اس حق سے سب گدوش ہوا ہوں یا نہیں اللہ رب العالمین نے جو دعوت مجھے دے کر بھیجا تھا وہ دعوت کو میں نے پورا کیا یا نہیں کیا سارے حاضرین نے سارے مجمع نے ساری اجتماعیت نے ایک زبان یہ کہا تھا آئے معمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس حق کو عدا کر دیا آپ کو اللہ نے جو دعوت دے کر بھیجا تھا آپ نے اس دعوت کو مکمل کر دیا اللہ کے نبی نے اپنی امت کے اسے قرار کر پھر آسمان کی طرف ہونی اٹھائی اور اللہ رب العالمین کی طرف نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ میری امت کی گواہی پر تُو بھی گواہ ہو جائے میری عمد کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا میری عمد کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا یہ وہ اسلام ہے جو اصلی شکل میں موجود ہے وہ صرف قرآن کے اندر وہ صرف جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے اللہ اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا اب اسلام کے اندر خصوصیات کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں پہلے پہ ایک اشارہ کر دوں کہ اسلام کو اللہ نے جن خصوصیات سے روازہ ان کے مشہور خصوصیات یہ ہیں کہ اسلام دینِ توحید ہے اسلام دینِ رسالت بھی ہے اسلام دینِ مسابات بھی ہے اسلام دینِ عدل بھی ہے اسلام دینِ تقوی بھی ہے اسلام دینِ روحانیت بھی ہے اسلام دین سہل بھی ہے اسلام دینِ رحمت بھی ہے ایک ایک مثالے میں سب کی دوں گا اور پھر میں کمپریزن کروں گا میں دوسرے مذہبی کتابوں کو سامنے رکھتر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ اپنی کتابوں میں دیکھیں اور پھر قرآن کی سٹیڈی کریں اور قرآن کا مطالعہ کریں اور پھر اندازہ لگائیں کہ اسلام کو اللہ نے جو کہا ہے کہ یہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین کوئی دوسرا دھرمت تیار کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا قرآن اپنے اس دعوے میں کس حد تک صحیح ہے اسلام دین توحید توحید کا ثبوت دنیا میں جتنے بھی مذہب اس سب میں ملتا ہے لیکن میں نے اسلام ہی کو دین توحید کیوں کہا ہے دین توحید توحید کا کو میں سنسکرٹ زبان میں کہہ سکتا ہوں توحید کا ترجمہ میں کر سکتا ہوں ایکشورواد اور توحید کی جو زد ہے شرک اس کو میں ویدانت کے روح سے کہہ سکتا ہوں اس کا ترجمہ اس کو ہندو تھرم کی کتابوں سے بہو ایش پوجا یا بہو دیو کا وادی بہو سی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنا یا بہو سی معبود بنا لینا توحید توحید دین توحید صرف اسلام میں یہ میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں مذہبی دارنے اس میں توحید تو ہے لیکن توحید کے ساتھ ساتھ شرک لی ہے اور قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے اندر صرف توحید ہے شرک لی ہے میں بائیبل کی ایک عبارت پڑھتا ہوں ذرا خور کیجئے بائیبل اول نمبر فائی توحید دے رہے ہیں زبردست توحید ہے بیاریس نوک گوڑ کوئی اللہ نہیں ہے بیاریس نوک گوڑ کوئی خدا نہیں ہے بڑ گوڑ اس مولی من صرف ایک ہے پہلے منع کیا گیا کوئی نہیں ہے بیاریس نوک گوڑ کوئی نہیں ہے اور باق میں چاکا جا رہا بڑ گوڑ اس مولی من صرف ایک ہے ویدہ اوٹ سیکنڈ دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے دوسرا نہیں دوسرے کے بغیر دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ایک ہے دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا اس عبارت کو پڑھو تو بالکل وہی لگتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے لگتا ہے دین توحید ہے لیکن بائی بل وہ نمبر فائیب کے دوسری عبارت پڑھئی ہے جو اسی کے آگے لکھی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسوس اپنے رب سے کہہ رہے ہیں اپنے اللہ سے کوئی باپ بنا رہے ہیں جیسوس نے باپ بنایا اور کیا کہا اپنے رب سے میں اپنے باپ سے یہ پراتھنا کروں گا میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا کہ وہ تمہیں ایک دوسرا رسول دے ایک دوسرا پروٹسٹنٹ دے ایک دوسرا پروفٹ دے عیسیٰ نے جیسوس نے باپ بنا بائی بل کے آدھار پر جو موجودہ بائی بل ہے ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعاوت نہیں ہے معاف کرنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعاوت نہیں ہے لیکن بائی بل میں جو لکھا ہوا ہے اس لیے عیسیٰ دین توحید نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر توحید کے ساتھ شرکی کی بھی آمیزش ہے ذرا ہندو دھرم کو دیکھیں میں منتر پڑھتا ہوں یجروبیت ادھیائے نمبر دو اور اس کا منتر نمبر تئیس یجروبیت ادھیائے دو اور منتر نمبر تئیس خور سے دیکھنا کتنی زبردست توحید ہے یچکتیو یوپی ممہ نستسمہ دے گی شوری رشاہ نائے سوپا تھارائے اسمان یجروبیت ادھیائے دو منتر نمبر تئیس سنسکرٹ جن لوگوں نے پڑھی ہوگی ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا یاچنا جیرن ہے سنسکرٹ کے اندر یاچنا مزدر ہے جیرن ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مانگنا بھیق مانگنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور اسی سے یچکتی امپریٹیو سینٹس آتا فیل امر اور یو اس میں شارہ وعید کے لیے آتا ہے جیسے عربی زبان میں ہوا یا ذالکہ وعید دور کے لیے آتا ہے ایسے یو دور کے لیے آتا ہے اس میں شارہ ہے دور کے لیے آتا ہے اب ترجمہ یہ ہے یچکتی امپریٹیو سینٹس فیل امر ہے مانگو یو اس سے یو اس میں شارہ وعید کے لیے ترجمہ دیکھئے کیا یا جتی مانگو یو اس سے دوسری بار کی یو آ رہا ہے یا جتی مانگو اس سے یو وہی ہے بھم ممہ جو تمہاری جھولی بھرتا ہے وہی ہے جو تمہیں سب کچھ دیتا ہے وہی ہے جو تمہارے دامنوں کو بھرتا ہے وہی ہے جو تمہیں غیب سے دیتا ہے بھم ممہ وہی ہے جو تمہیں سمیٹ کر کماری چھولیوں پہ ڈالتا ہے آگے کا منتر دیکھئے نس تسمہ دیوی شوری شاہ نس تسمہ